ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو نیو ویڈیو سو گائز دبائی میں جو اوبر کریم پہ کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی مصروفیت کیا ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آج کہ اگر صبح آٹھ بجے کسی نے اپنی ڈیوٹی سٹارٹ کی ہے تو اس ٹائم جیسے ہی اوبر کریم آن ہوتا ہے تو وہ میسیج آنا شروع ہو جاتے ہیں بعض اگر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ گھر میں جب گاڑی آپ نے سٹارٹ بھی نہیں کی تو جو اپنے اوبر کریم پہلے آن کر لیا تو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی میسیج آ جاتے ہیں لیکن نورمال حالات میں چلے وہاں سے اب نکل بھی گئے تھوڑی دور گئے تھوڑی دیر کے بعد مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ آن ڈیوائس آن کرتے ہیں تو اسی ٹائم سے ہی بندہ بیزی ہو جاتا ہے کام کے اوپر اچھا جی مطلب میں اپنی بات کرو تو میں اگر صبح آٹھ بجے سٹارٹ کرتا ہوں تو صبح آٹھ بجے سے لے کے رات کو آٹھ دس بجے آٹھ نو یا دس بجے تک ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا دن ہے اور کام کے حالات کیسے ہیں بارہ گھنٹے ہو گئے بارہ چودہ گھنٹے بارہ چودہ گھنٹے میں انسان اتنا بیزی رہتا ہے کہ میں آپ کو اگر بتاؤں ہوں کہ ایک دن کا آپ کو واقعہ بتاؤں کچھ دن پہلے کی میں اپنا کھانا اپنے گھر سے لے کے آتا ہوں کھانے کے لیے جو میں کھاتا ہوں کیونکہ بعض اوقات بندہ اتنا بیزی ہو جاتا ہے کہ بندہ کو پاس ریسٹرینٹ پہ جا کے کھانے کا یا کسی اور جگہ پہ کھانے کا ٹائم بھی نہیں ملتا ہے پاس ہو تو جب بھی ٹائم ملے تو بندہ کم از کم کھا تو سکتا ہے لیکن اس دن کام کچھ ایسا بیزی تھا کہ مجھے اتنا بھی ٹائم نہیں مل سکا جو کہ کھانا میرے پاس پڑا ہوئے میں اٹھا کے تو اسے کھا سکو مطلب ایسا کام ہو رہا تھا کہ ایک گیس کو ڈراب کیا اور ڈراب کرنے سے پہلے ہی دوسری دوسری رائٹ کا میسج آ جاتا ہے تو کہنے کا بات یہ ہے کہ مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے یہاں کام کے دوران اور اس کام کے دوران ویڈیو بنانا تو اور بھی مشکل ہو جاتا ہے ٹائم نکالنا مشکل ہو جاتا ہے سپیشل کے بندہ ٹائم نکال کے کوئی ویڈیو بنائے تو اس کو اپلوڈ کرے تو جو بات یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ جو کمیٹ کرتے ہیں میں میں چیک بھی کرتا رہتا ہوں وہ کمیٹ کون کون سے ہیں اور کون کون سے question ہے آپ کا question یا آپ کا کمیٹ جو آپ نے کیا ہے آپ کو اس کا reply مل جائے گا لیکن please آپ تھوڑا سا passion رکھئے تھوڑا سبر رکھئے تو جیسے ہی مجھے کوئی ٹائم بیچ میں ملے گا تو میں ضرور اس اس ٹوپک کے اوپر ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں گا تو آپ یہ میں سمجھئے کہ میں نے اگر آپ کو کمیٹ میں reply نہیں کیا تو وہ ویڈیو نہیں بنے گی وہ ویڈیو میں reply کر دوں گا لیکن بعض وقت کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو detail سے سمجھانا پڑتا ہے تو اگر میں دو چار کمیٹ لے کے ایک ویڈیو بناوں تو ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی اس لئے میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک کمیٹ جو کسی نے پوچھا ہے اچھے طریقے سے detail کے ساتھ اس کی جواب دے دوں تو اس کے بعد پھر نیکسٹ ویڈیو میں جو باقی کمیٹ ہوگا جو اس حساب سے کمیٹ آئے ہیں اس کا آنسر دے دوں تو اگر آپ کو کمیٹ نہیں مل رہا ہے کچھ ٹائم تک لیکن وہ جیسے ہی ویڈیو بنے گی تو اپلوڈ ہو جائے گی تو آپ کو اپنے جو کمیٹ تھے جو question تھے ان کے آنسر مل جائیں گے تو یہ کچھ بات ہی جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا تو چلیے آج کو question لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سا question تھا اور اس کیوں میں اپلائی آپ کو کرتا ہوں تو گائز ایک کمیٹ تھا کمیٹ میں question پوچھا گیا تھا رانہ نومان صاحب ہے انہوں نے پوچھا تھا کہ وہ گاڑی لینا چاہتے ہیں ابو زبی میں اور ابو زبی میں کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اوبر اینڈ قریب کا تو گائز دیکھئے آپ کو پتا ہے جو UAE ہے اور دبائی جو ہے دبائی کا main source main source of income کیا ہے دبائی کا تو دبائی کا جو سیونٹی سیونٹی فائف پرسنٹ main source of income ہے وہ ہے ٹوریزم جو دبائی کی انکم ہوتی ہے وہ ٹوریزم سے ہوتی ہے سیونٹی سے سیونٹی پائف سیونٹی فائف پرسنٹ تک تو دبائی جو سارا چلتا ہے صرف ٹوریزم کے سر پر چلتا ہے اگر ابو زبی میں آپ لے رہے ہیں تو اچھے طریقے سے جانچ پرطال کر لیجئے کیونکہ ابو زبی بہت بڑا ہے دبائی سے لیکن اس کچھ چیزیں اپنے mind میں رکھیے اپنی investment کرنے سے پہلے دیکھئے اگر آپ کو پتا ہو کچھ عرصہ پہلے اگر آپ کو پتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ یہ سنیے کہ کچھ عرصہ پہلے آج سے کچھ عرصہ پہلے سال دو سال پہلے کیا آپ کو پتا ہے کہ ابو زبی میں اوبر اینڈ کریم کو بین کر دیا گیا تھا جی ہاں اوبر اینڈ کریم بین تھی ابو زبی میں تو اوبر اینڈ کریم یوز نہیں ہو کر سکتے تھے لوگ کے کسی ریزن کی وجہ سے ابو زبی میں اس کو بند کر دیا گیا تھا جبکہ دبائی میں اوبر اینڈ کریم چل رہی تھی تو گائز یہ دیکھئے اب اب چل رہی ہے مطلب اس ٹائم کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اگر کل کو دوبارہ سے کوئی خدا نہ ہاستہ اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے اوبر اینڈ کریم پہ دوبارہ سے پابندی لگ جاتی ہے وہاں پہ بند کر دی جاتی ہے تو وہ دیکھ لیجئے کہ وہ جو آپ کا بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ ڈسٹرپ ہو سکتا ہے ایک چیز ہو گئی دوسری چیز جو ٹوریزم ہے وہ زیادہ تر دوبائی میں ہے دوبائی میں نو ڈاؤٹ کہ ابو زبی میں بھی بہت اچھی چیزیں بنیوی ہیں جہاں پہ لوگ جاتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے اور وہ چیزیں دیکھ لیے کے لیے گرینڈ ماسک ہے لور میوزیم ہے فراری ورڈ ہے اور بھی کافی زیادہ چیزیں ہیں وہاں پہ بنیوی پیلس ہوتل وہاں پہ کافی لوگ جاتے ہیں چیزیں بہت بنیوی ہیں لوگ جاتے بھی ہیں وہاں پہ لیکن جو وزٹرز زیادہ وزٹ کرنے کے لیے آتے ہیں اور وہ آتے ہیں دوبائی میں ہی تو میں اپنے جو پہ یہ سمجھتا ہوں اگرچہ اگرچہ ہاں سنیے کہ اگر ابو زبی میں آپ گاڑی لے رہے ہیں ابو زبی میں گاڑی لے رہے ہیں وہاں پہ خرشہ بھی کم ہے فرض کردیے کہ دوبائی میں دوبائی میں جو ہے ہم ایکسپینس کرتے ہیں جو گاڑی کے انسٹالمنٹ کے علاوہ ہم کمپنی کو پے کرتے ہیں تقریباً پندرہ سو دیرم اور آٹی کو پے کرتے ہیں ٹویل ہنڈر دیرم لیکن ابو زبی میں جو آٹی ہے ان کا جو اس کا جو نام ہے وہاں پہ وہ ٹرانس کے نام سے بلاتے ہیں ان کا جو مہک منجہ سے دوبائی میں آٹی ہے وہاں پہ ٹرانس ہے تو وہ جو چارج کرتے ہیں ایک گاڑی کا وہ سکس انڈر دیرم ہے اور جو کمپنی کا بھی چارج کرتے ہیں وہ بھی تقریباً کم ہے دوبائی سے کمپیر کریں دوبائی سے تو وہ بھی کم ہے ابو زبی میں ایکسپینس کم ہے انسٹالمنٹ تو وہی ہوگی جائرہ جو یہاں پہ ہے انسٹالمنٹ وہی ہوگی لیکن اس لحاظ سے یہ بھی دیکھئے کہ وہاں پہ ٹوریزم کے لیے جو لوگ آتے ہیں وہ بھی تو کم ہیں ابو زبی بڑا ہے میں مانتا ہوں وہاں پہ لوگ بھی زیادہ ہیں وہ یوز بھی زیادہ کرتے ہوں گے اور جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ پیسے بھی ہو سکتا ہے کہ کمارے ہوں اور اچھے ہاسے پیسے کمارے ہوں گے ظاہر اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں آپ کو کسی نے بتائے ہی ہوگا کوئی آپ کے جاننے والے کوئی دوست وغیرہ جو وہاں پہ کام کر رہے ہوں گے تو یہ لیکن جو پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کیونکہ شاید آپ کو پتا نہ ہو کہ کچھ عرصہ پہلے اوبر اینڈ کریم جو ہے وہ بین تھی ابو زبی میں تو یہ آپ اپنے مائنڈ میں رکھیے گا انویسٹ کرنے سے پہلے لیکن انویسٹ کر رہے ہیں جہاں پہ بھی کر رہے ہیں بڑی سوچ سمجھ کے کیجئے گا اپنی سیونگ کو کسی پہ بھی انویسٹ کریں کسی بھی جگہ کے اوپر آو جہاں آپ سیونگ اپنی انویسٹ کریں سوچ سمجھ کے دیکھ بھال کے تو پھر انویسٹ کیجئے گا باقی ہر ایکسپینس وہاں پہ کم ہے کام جو ہے وہاں پہ صحیح ہے مطلب ابھی صحیح ہے جب تک اوبر کریم چل رہی ہے ہوتلز وغیرہ ہے تو وہ اچھی اچھی جگہ ہے ابو زبی بھی کام کرنے کے لحاظ سے اور اچھی کمپنیوں میں رائل سمارٹ لیموزین جو یہاں پہ دبائی میں ہے انہی کی ایک کمپنی روائل سمارٹ لیموزین ابو زبی میں بھی اسسٹ کرتی ہے تو وہ بھی ایک اچھی کمپنی ہے وہاں پہ بھی آپ انویسٹ کر سکتے ہیں باقی جو اور کمپنی ہیں آپ دیکھیں گوگل پہ سرچ کریں گے تو اور کمپنی بھی آپ کو مل جائیں گے لیکن جو ڈیفرنس تھا دبائی کا ابو زبی کا وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ڈیفرنس کیا ہے تو گائز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ویڈیو کافی بھی لمبی ہو گئی ہے تو نیکسٹ ویڈیو میں میں جو دوسرا کمیٹ کوئی دوسرا کوسٹن تھا تو وہ ضرور اس کا رپلائی کر دوں گا تو اگر آپ بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کچھ آپ کی آپ کا کوئی کوسٹن ہے تو کمیٹ میں لکھ دیجئے اس کے اوپر میں ڈیٹیل سے جواب دے دوں گا تو گائز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آنے والی نئی ویڈیو کے لیے دیکھتے رہے ہیں شباز حسین دا وائل کیپ واچنگ